کیسے آپ سب لوگ ہونے تھے آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے آج جو ویڈیو ہم نے آپ کے لئے بنائی ہے جیسا کہ آپ بالوں کی پرائیڈ کنڈیشن دیکھ رہے ہیں بالوں میں نیچے جو لیندھ انڈ پہ تقریباً چھے سے سات انچ بال ہیں جن میں تقریباً فائیو سیکس کا لیول ہے اور اوپر سے چھ سات انچ جو ہیر ہے وہ ورچن ہے سیکشن پارٹیشن میں نے ٹرائنگل میں لیے ہیں اور جو پروسیجر آج ہم کرنے جا رہے ہیں وہ ہے گلوبل ہائیلائٹ پہلے بھی میں نے گلوبل ہائیلائٹ کے تین چار ویڈیوز جالی ہیں لیکن لوگ کی بار بار فرمائش پہ کہ دوبارہ سے آپ ہمارے لئے یہ ویڈیو بنائیں اب بھی دیکھیں میں سب سے پہلے ہم نے اپنا جو نیپ والا ایریا ہے وہاں پہ ہم سب سے پہلے فائل لگائیں گے اور اس فائل کو لگانے سے پہلے جو نیپ ایریا میں آپ دیکھیں جب آپ پونی کرتے ہیں یا آپ بالوں کا کوئی سٹائل کرتے ہیں تو نیچے سب سے پہلے ہم نیچے یہ ویڈیو کر لیں گے ویڈیو کرنے کے لئے میں نے ایرمونیوم فائل دیا اور ایرمونیوم فائل کو باہر والی سائٹ پہ اچھے طریقے سے فولڈ کیا ہے اور یہ میں نے کافی سپیس کے ساتھ تقریباً ایک ایک انچ کی سپیس کے ساتھ دو موٹے ریبن کی طرح چانکس لیے ہیں ٹھیک ہے ایرمونیوم فائل کو باہر کی طرح فولڈ کیا ہے فولڈ کرنے کے بعد اب میں اس کے اوپر پروڈک لگا رہی ہوں دسٹ فری بلیچ لیا ہے 1-2 کی ریشو کے ساتھ کیپشن میں ساری چیزوں کو میں منشن کر دوں گی میں لکھ دوں گی کہ میں نے بلیچ کی مکسنگ ریشو کیا رکھی ہے اور کس طرح اس کی کنسیٹنسی کو آپ دیکھ لیں یہ رینی نہیں ہے جب آپ کا بلیچ پاورڈر جو ہے وہ بہت زیادہ رینی ہوتا ہے آپ کے فائل سے ٹپک رہا ہوتا ہے تو اس میں آپ کا جو لیول ہے وہ پروپر طریقے سے نہیں آتا سیکنڈ سٹیپ ہماری جو بیوٹیشن گلتی کرتی ہیں کہ پروڈک کو لگاتے وقت پروڈک کی کنسیٹنسی کا ایک تو خیال نہیں رکھا جاتا اور پروپر طریقے سے بالوں پر نہیں لگاتی جس کی وجہ سے انہیں پیچیز کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو لوجی میں نے پروڈک اس طرح سے لگائی ہے آپ نے سیم اسی طرح سے پروڈک کو لگانا ہے اس کو میں نے تھوڑا سا ٹیل کوم کی مدد سے اپ لفٹ کر دیا تاکہ آپ کے جو روٹس میں جو ہے وہ بلیچ کی جو پروڈک ہے وہ نہ جائے اور میکسیمم آپ سکلپ کے قریب ترین اپنی لائٹنگ جو ہے پری لائٹنگ حاصل کر سکیں اب میں اس کو فولڈ کر رہی ہوں المونیوم فائل کو اور فولڈ کرنے کے لیے میں نے کوم کے اوپر ایک لائن لگائی ہے اور اسی لائن کے مطابق اس کو میں فولڈ کر رہی ہوں ٹھیک ہے نیکسٹ اب اسی طرح میں نیکس سیکشن پارٹیشن بھی لے رہی ہوں اور نیکس سیکشن پارٹیشن میں میں سلائس لوں گی ٹھیک ہے اب ہم ایک حصہ بالوں کو چھوڑ رہے ہیں اور ایک ہی حصے سے ہم سلائسنگ لیتے جائیں گے کیونکہ گلوبل ہائلائٹ میں لائٹنگ جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے جو ڈیپٹ ہوتی ہے وہ تقریباً ایکول ہوتی ہے تو اس وجہ سے آپ کو یہ دونوں ایکول ہی لینے ہیں جتنا آپ فول میں لگائیں گی جو سیکشن ہے اتنا ہی آپ نے فری چھوڑنا ہے ویڈاؤٹ بلیچ لگائے ہوئے ٹھیک ہے اب آپ دیکھتے جائیں کہ اسی پروسیجر سے جیسے میں نے پہلے لگایا ہے میں نے پورے کا پورا ایک سلائس لیا ہے اور اس سلائس کے اوپر میں اپلیکیشن کر رہی ہوں اور اپلیکیشن کرنے کے ساتھ ساتھ اس چیز کو بھی آپ نوٹس کریں کہ جو پروڈک ہے وہ میں کس طریقے سے لگا رہی ہوں میری پروڈک جو ہے وہ بہت اچھے طریقے سے اپلائے ہو رہی ہے اور ہر بال جو ہے وہ تقریباً اس طرح کا ہے کہ اس کے اوپر پروڈک جو ہے وہ پروپر طریقے سے لگی ہوئی ہے سیکشن بائی سیکشن ایک ایک سیکشن کو نکالتے جائیں اور ساتھ ساتھ ہی آپ اس کو جو ہے وہ ایک سیکشن ہے اس کو چھوڑیں اور دوسرے سیکشن میں سلائس لے کے آپ اس کو پیک کرتے جائیں ساتھ ساتھ سیم اسی پروسیجر سے دوبارہ اگین میں نے سیکشن لیا ہے اور سیکشن لینے کے بعد اچھا ایک چیز کا غیال رکھا کریں کہ یہ جو سائٹیں ہوتی ہیں دونوں سائڈوں سے آپ نے بالوں کو اچھے طریقے سے لینا ہے تاکہ جو سائٹ والا جو آپ کا جو ہیر سٹائل ہے اس میں بھی آپ کی لائنیں جو ہیں وہ پرومیننٹ آئیں ٹھیک ہے تو ان چیزوں کا خیال رکھا کریں ہمیشہ آپ جو جب بھی آپ سٹیکنگ کر رہی ہوتی ہے تو سٹیکنگ میں آپ نے ہر چیز کا خیال رکھنا ہوتا ہے آپ کے لائنز کا جو ڈائیگرام ہے جو بھی آپ کا جو آپ نے سٹائل کرنا ہے اس کے مطابق آپ کو لائنز کو کریئٹ کرنا پڑتا ہے گلوبل ہائیلائٹس میں آپ کے جو لائنز ہیں وہ چاروں طرف سے بہت اچھی پرومیننٹ اور سالیڈ لائنز ہوتی ہیں اور جب آپ سلائسنگ میں کام کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کی سالیڈ لائن اوپر سے لے کے نیچے تقیق بلاتی ہیں جی اب میں نے جو نیکسٹ جو ٹرائنگل جو میں نے سیکشن کیا ہوا تھا میں اب اس کو سٹارٹ کر دیا ہے اپلیکیشن کرنا سیم میں ابھی بھی فالو کر رہی ہوں سلائسنگ کے میتھڈ کو ایدھر اپلیکیشن کرنے کے بعد اچھے طریقے سے دو یا چار فائل ایدھر لگاؤں گی اس کے بعد پھر میں ایدھر والا سیکشن کھولوں گی پھر میں یہاں پہ لگاؤں گی ایک چیز کو پھر دوبارہ سے گوھر سے دیکھیں کہ پروڈک جو ہے اس کی کنسیٹنسی کا خیال رکھیں اور اپلیکیشن کا خیال رکھیں اپلیکیشن کرتے وقت آپ نے برش کو بار بار اوپر نیچے ہر طرح سے اچھے طریقے سے پروڈک کو لگانا ہے تاکہ آپ کی لائٹننگ جو پری لائٹننگ ہے وہ پروپر طریقے سے ہو جائے اور آپ کا جو کام ہے وہ آسان ہو دیکھیں آپ بہت ساری بیوٹیشن ہے وہ کہتے ہیں کہ جتنی میس لائٹنگ پری لائٹنگ آپ کی اچھی ہوتی ہے انہی پروڈک سے اتنی اچھی پری لائٹنگ نہیں ہوتی اس کی ریزن آپ یہ دیکھیں کہ ہم لوگ ہر چیز کو میئرمنٹ کر کے ہی میکسنگ ریشو پروپر میئر کر کے بناتے ہیں آپ لوگ بھی میئرمنٹ کا اور میئرمنٹ کے سکیل کا ہمیشہ خیال رکھا کریں کیونکہ کمپنی نے جو پروڈک بنائی ہوتی ہے وہ میئرمنٹ کے حوالے سے انہوں نے جو انسٹرکشن دی ہوتی ہے اس کو فالو کرنا بڑا ضروری ہوتا ہے جب آپ اس کو فالو نہیں کرتے تو آپ کا جو پری لائٹنگ ہے وہ پروپر نہیں ہوتی اگین ہم وہی سلائز کا میتھڈ کر رہے ہیں ویڈیو میری بہت لمبی ہو رہی ہے میں اس کو بے شک 2 پارٹ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی بٹ یہ ہے کہ سٹیپ بائی سٹیپ مجھے بہت سارے لوگوں نے کہا تھا کہ میڈم ہمیں آپ ایک سٹیپ بائی سٹیپ حالانکہ میری بہت ساری ویڈیوز آلڈی اسی ٹائپ کے میرے چینل پر پڑے ہیں لیکن چلے میں آپ کی ڈیمانڈ کے مطابق ایک تفہہ دوبارہ سے بنا رہی ہوں اچھا اب ہم نے جو دوسری سائٹ ہے دوسری سائٹ کا ٹرائینگل کھول لیا ہے اور اس میں ہم اسی طرح سلائسنگ ون بائی ون کرتے چلے جائیں گے اچھا اس کی بھی فولڈنگ جو اس کی فوائل کی ہے اس کو آپ ذرا گوھر سے دیکھا کریں جو میں نیچے کی طرح فولڈ کرتی ہوں ہمیں بوقت ضرورت جب ہمارا فوائل سکیپ ہوتا ہے تو یہ جو باہر والی فولڈنگ ہوتی ہے یہ ہمیں سپورٹ کرتی ہے تاکہ ہمارا جو مٹیریل ہے وہ سکیپ کے اوپر نا جائے اور پھر اگین ایک بات پہ فوکس کریں کہ آپ نے پروڈک کو اچھے طریقے سے لگانا ہے اچھا اس کے بعد میں لے رہی ہوں سکسی کلر کیونکہ نیچے والے جو بال تھے ان کے نیچے والے بالوں کے اوپر کچھ جگہ پہ کپر کلر تھا اور کچھ جگہ پہ جو کلر ہے وہ ورجن تھا ٹھیک ہے ون نیس ٹو ون کی ریشو کے ساتھ میں بناؤں گی ساٹھ ایمل کی ٹیوب ہے جیسا کہ میں نے ابھی آپ کو دکھایا ویڈیو میں کہ اس میں تین جو مارک لگے ہیں وہیں ففٹین ایمل کا ایک مارک ہے اور ون نیس ٹو ون کی ریشو کے ساتھ یعنی ساٹھ ایمل میں اس میں ڈیویلپر ڈال رہی ہوں میں نے سکیل اس لیے لیا یہاں پہ استعمال کرنے کے لیے کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں ہمارے پاس سکیل نہیں ہے تو ہمارا یہ جو بلیچ پاورڈر کے اندر ایزی کلر کی جو جو سپون ہوتا ہے وہ تقریباً ٹونٹی نوائن پوائنٹ ٹو ایمل کا ہوتا ہے تو اگر آپ اس کو ٹو سپون فل فلج ڈالتے ہیں تو یہ آلموس ٹھرٹی ایمل بن جاتا ہے ٹونٹی نوائن پوائنٹ ٹو جو ہے ایمل وہ ہے وہ ایک آس کے برابر ہوتا ہے اور ایک آس ٹونٹی نوائن پوائنٹ ٹو ایمل کا ہوتا ہے تو اس کو ذرا تھوڑا سا آپ فل جب بھر کے ڈالیں گے تو آلموس ٹھرٹی ایمل ہمارا ہو جائے گا ابھی آپ یہ دیکھیں کہ نیچے والے بالوں پر کلر لگا ہے اور اوپر والے بالوں پر کلر نہیں ہے سکسی کلر کو میں نے ٹونٹی والیوم کے ساتھ ون اس ٹو ون کی ریشو کے ساتھ ملایا ہے اور یہ جو ریمیننگ بال جن کو ہم نے چھوڑا تھا میں ان کے اوپر ایک والی طریقے سے لگا رہی ہوں نیچے آلڈی اتنے لفٹڈ بال ہیں اور میں اب روڈ سے بھی اتنے ہی لفٹ کروں گی جب میں گلوس کروں گی تو یہ سارے بال جو ہیں ان کے اوپر تقریبا ایک جیسا کلر بہت اچھے طریقے سے آ جائے گا سیکشن بائی سیکشن آپ بالوں کو اٹھاتے جائیں اور جو ورجن بال ہیں ان کے اوپر سکسی پروپر طریقے سے لگاتے جائیں اور یہ تھوڑا سا بہت آسان کام ہے لیکن جو لوگ پرس ٹائم کر رہے ہیں اس کی ہینڈلنگ کا ذرا خیال رکھیں کہ اس کو ہینڈل کرنا ذرا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے سم ٹائم اچھا روڈز کے اوپر میں ابھی نہیں لگا رہی روڈز کے اوپر آپ جب آپ گلوسنگ کر لیں سب کچھ کر لیں تو روڈز کی ڈچنگ بعد میں کیا کریں کیونکہ سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ کام کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کے کچھ بلا چیز آ جاتے ہیں روڈز میں تو جب آپ اینڈ میں روڈز کی ڈچنگ کریں گے تو وہ بھی ہو جگل لیں جی اب میں آگئی ہوں فور ہیڈ کے اوپر اور فور ہیڈ کے اوپر میں کر رہی ہوں ویف اچھا یہ ویف اس کی جو فائل ہے اس کا میں فور ہیڈ کی طرف ہی جو والیم ہے وہ رکھوں گی اس کی ریزن یہ ہے کہ یہ جو میری کلائنٹ ہے اس کے فور ہیڈ کے اوپر بھی ایک اچھے بینکس آ جائیں گے اچھا اگر آپ بیک سے فائل لگانا سٹارٹ کرتے ہیں سو اگین فائل کی پیکنگ کو دیکھیں پروڈک کی اپلیکیشن کو دیکھیں یہ ویڈیو ڈیٹیل صرف اور صرف آپ لوگوں کی ڈیمانڈ پہ اس لیے بنائی جا رہی ہے کہ آپ کو ایک ایک سٹیپ جو ہے وہ پروپر طریقے سے دکھایا جائے اب میں جو ٹرائنگل ہمارا جو ٹاپ والے ایریے کا تھا فور ہیڈ لائن سے سٹارٹ ہوتا ہے اور اپ ایکس پہ جاگے ختم ہو جاتا ہے تو یہاں پہ میں اپلائے کر رہی ہوں اگین فرسٹ پہ میں نے ویو لیا ہے اور باقی جو ہیں وہ میں سلائس کرتی چلی جا رہی ہوں سیم سلائس کا میرا وہی پیٹرن ہے جو کہ بینرے بیک سے کیا ہے ایک پارٹ میں چھوڑ رہی ہوں اور ایک پارٹ جو ہے میں اس کو فائل میں پیک کر رہی ہوں پروڈک کی اپلیکیشن کو اگین دیکھیں فائل کی پیک کرنے کا طریقے کو دیکھیں یہ تمام چھوٹے چھوٹے سے جو ٹپ ہوتے ہیں ہم آپ لوگوں کے لئے صرف اس لئے ان ڈیٹیل ویڈیو بناتے ہیں تاکہ آپ لوگوں کو ان ویڈیو سے کچھ نہ کچھ لن کرنے میں فائدہ ہو اچھا جی تقریباً پچیس منٹ کے بعد میں نے اس کو اپن کیا ہے آپ یہ دیکھ لیں کہ پری لائٹنگ بہت اچھی ہو گئی ہے کہیں کہیں مجھے ہلکا سا یلو کپر پگمنٹ نظر آ رہا ہے لیکن میں جب اس کو منسیفائی کروں گی یہ بھی ٹھیک ہو جگہ تمام فائل میرے لگ چکے ہیں بیس کلر میں نے بہت اچھے طریقے سے سارے سار کے اوپر اپلائے کر لیا ہوا ہے اب آگے ہمارا واشنگ کا میتھر تو سارے فائل کو میں نے ریموف کیا ہے ریموف کرنے کے بعد اب میں جو کلر ہے اس کو واش کر رہی ہوں واش کرنے کے بعد اب میں یہاں پہ آپ نے دیکھا کہ کافی حد تک ان کی جو بیس کا کلر ہے وہ بھی لیفٹ ہو چکے لیکن جب میں الٹرا ٹوننگ یعنی ٹوننگ کروں گی تو ٹوننگ کرتے وقت اوپر اور نیچے کی جو بیس کا کلر ہے وہ سیم ٹو سیم لیفٹ ہو جائے گا اچھا اس دوران آپ کو میں یہ بتا دوں کیونکہ میں نے سکیلپ کے اوپر کلر نہیں لگایا تھا سیکسی جو سکیلپ کے اوپر میں کلر ویٹ بالوں میں ہی لگاؤں گی ٹوننگ کرنے کے لیے ہمیں جو یہاں پہ پگمنٹ ملی ہے وہ ییلو اور اورنج ہے لہذا ہمیں دونوں کریکٹر کا استعمال کرنا ہے سپر سلور شیمپو اور سپر کول شیمپو یہ سپر کول شیمپو ہے یہ کوپر کو کینسل کرے گا اور جو سپر سلور شیمپو ہے وہ ییلو کو کینسل کرے گا کیونکہ ایڈ پلس کا لیول ہے اور ایڈ پلس کے لیول کی انڈر ٹون جو ہے وہ ییلو اورنج ہی ہوتی ہے تو اس لیے ہمیں دونوں کو استعمال کرنا پڑے گا میں دونوں کو ایکول پارٹ میں لے رہی ہوں تقریباً ٹین ایمل میں جو ہے وہ سپر کول شیمپو لے رہی ہوں جو کہ بلو پگ بیٹ بیس پہ ہے اور ٹین ہی ایمل میں لوں گی آپ کے سامنے یہ سپر سلور شیمپو اس کو بھی میں تقریباً ٹین ایمل ہی لے رہی ہوں ان دونوں کو ہم لوگ آپس میں مکس کریں گے بہت اچھے طریقے سے اور ویٹ بالوں کے اوپر اس کو اپلائے کر دیں گے یہاں پہ آپ نے ایک چیز کا بہت اچھے طریقے سے خیال رکھنا ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ شیمپو میں تقریباً پانچ دا سیمل میں نے پانی کو ایڈ کیا اور بہت اچھے طریقے سے ان کو دونوں کو آپس میں مکس کر دیا تاکہ کسی بھی ایک کلر کا کوئی سالیڈ پیچ جو ہے وہ ہمارے بالوں کے اوپر نہ آئے اب میں سٹیپ بے سٹیپ سارے بالوں کے اوپر اس کو لگاتی جاؤں گی میرے شیمپو لگانے کے انداز کو بہت اچھے طریقے سے دیکھی گا اور میں ساتھ ساتھ اس کے منسیفائی بھی کرتی جاؤں گی جیسے ہی شیمپو لگتا ہے بالوں میں بال ٹینگل فری ہو جاتے ہیں کیونکہ اس کا پی ایچ جو ہے وہ ہائے نہیں ہے یہ پی ایچ بیلنس بھی ہے نو پیرابین نو سولفیٹ ہوتے ہیں اس وجہ سے اس کے اندر پیگمٹ ہوتی ہے اور جیسے ہی میں لگا رہی ہوں آپ اس میں جو ڈیفرنس ہے وہ دیکھ سکتی ہیں کہ یلو اور کوپر پیگمٹ دونوں ختم ہو گئے ہیں ایک چیز کا خیال رکھیں کہ جب بھی آپ نیوٹرلائز کسی کو ٹوننگ کرنے کے لیے کسی بھی کلر کو انٹی کلر کو استعمال کرتے ہیں انٹینسیفائی کلر کو استعمال کرتے ہیں یا شیمپو کا استعمال کرتے ہیں یہاں پہ کلر کا نمبر جو ہے وہ ٹویل پائنٹ ٹو لے رہی ہوں اور ٹویل پائنٹ ٹو میں میں نے ون اسٹر ٹو کی ریشو کے ساتھ وولیوم ٹین کو لگایا ہے شیمپو جن سے میں نے واش کیا تھا میں ان کو رموو نہیں کروں گی اور ان کو رموو کیے بغیر میں اس کے انگ پر ہی اپنا ٹوننگ کو ایلٹر ٹوننگ کے لیے جو میں کلر کا بھی استعمال ہے اور ریزلٹ آپ کے سامنے ہے کنڈیشنر سے واش کیا